سب سے پہلے بات کریں گے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے صحت کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ائر ایمبولنس قطر پہنچ گئی اور میاں نواز شریف کے ذاتی مالج ڈاکٹر ادنان کا کہنا ہے کہ ائر ایمبولنس کی دوہا میں ری فیولنگ ہوگی ائر ایمبولنس کا فضائی اور طبی عملہ بھی تبدیل ہوگا طبی عملے کی تبدیلی اور ری فیولنگ کے بعد ائر ایمبولنس کچھ دیر میں روانہ ہوگی تو بلکل آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی ائر ایمبولنس قطر پہنچ گئی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ دوارہ روانہ ہوگی ان کے ذاتی مالج ڈاکٹر ادنان کا ایسا کہنا ہے کہ ائر ایمبولنس کی دوہا میں ری فیولنگ ہوگی ائر ایمبولنس کا فضائی اور طبی عملہ بھی تبدیل ہوگا طبی عملے کی تبدیلی اور ری فیولنگ کے بعد ائر ایمبولنس کچھ دیر میں روانہ ہوگی تو کچھ دیر بعد روانہ ہوگی ائر ایمبولنس سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی ائر ایمبولنس قطر پہنچ گئی میاں نواز شریف کے ذاتی مالج ڈاکٹر ادنان کا کہنا ہے کہ ائر ایمبولنس کی دوہا میں ری فیولنگ ہوگی اور ائر ایمبولنس کا فضائی اور طبی عملہ بھی تبدیل ہوگا اور طبیعی عملے کی تبدیلی اور ری فیولنگ کے بعد ائر ایمبلنس کچھ دیر میں روانہ ہو جائے گی تو کچھ دیر میں ائر ایمبلنس روانہ ہوگی یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جب ائر ایمبلنس یہاں پر پہنچی تو سابق وزیراعظم نواز شریف کا ٹیسٹ بھی کیا گیا سابق وزیراعظم یا نواز شریف علاج کے لیے روانہ ہو گئے ہیں تو یہ ائر ایمبلنس ہے جس کے ذریعے علاج کے لیے روانہ ہوئے ائر ایمبلنس میں شہباز شریف اور ڈاکٹر ادنان سمیت سات افراد سوار ہیں ائر ایمبلنس نے لاہور سے روانگی کے بعد کچھ دیر کے لیے دوہا میں قیام کیا اور کچھ دیر بعد روانہ ہو کر آج رات ہیترو ائرپورٹ پر لینڈ کرے گی انتظار کی گھڑیاں ختم تمام ترقیہ سرائیاں بھی دم توڑ گئیں قطر سے آج صبح آٹھ بچ کر پیانتیس منٹ پر پہنچنے والی امیری ائر ایمبلنس اے سیون ایم ای جی ٹھیک دو گھنٹے بعد دس بچ کر اکتیس منٹ پر لاہور کے علامہ اکبار انٹرنیشنل ائرپورٹ سے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو لے کر لندن چلی گئی ائر ایمبلنس میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے ساتھ ان کے بھائی شہباز شریف اور ذاتی مولے جاکٹر ادنان سمیت سات افراد سوار ہیں روانگی سے پہلے ائرپورٹ پر میاں نواز شریف کا ایک بار پھر میڈیکل چیک اپ کیا گیا ائر ایمبلنس شام ساڑھے چھے بجے لندن کے ہٹرو ائرپورٹ پر لینڈ کرے گی اس سے پہلے سابق وزیراعظم کو کافلے کی صورت میں بزریا رنگ روڈ جاتی عمرہ سے ائرپورٹ لائیا گیا میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز ائرپورٹ نہیں آئی انہوں نے والد کو گھر سے ہی الویدہ کیا لہور ائرپورٹ پر نون لیگ کی سینر کا یادت نے سابق وزیراعظم کو رخصت کیا نون لیگ کے صدر شہباز شریف اور ڈاکٹر ادنان سابق وزیراعظم کی صحت جابی تک ان کے ساتھ ہی قیام کریں گے سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف قطر ائر ایمبلنس کے ذریعے شام ساڑھے چھے بجے باراستہ دوہا لندن پہنچ جائیں گے لندن میں کیا انتظامات ہیں یہ بتا رہے ہیں نمائدہ خصوصی ارفان ہاش میں ارفان بتائے گا جی سب میں ہارلے کلینک کے باہر موجود ہوں اور کہا ہی جار تھا کہ محمد نواز شریف جب لندن پہنچیں گے تو شاید ان کا ہارلے کلینک جو ہے وہ علاج ہوگا چونکہ ان کے پہلے ٹیسٹ بھی یہی پر جو ہے وہ کیے گئے اور ان کی بیگم کلسون نواز جو تھی ان کا بھی علاج جو ہے وہ یہی پہ ہوا لیکن ہارلے کلینک میں اب جو ہماری خاندان کے لوگوں سے بات ہوئی ہے شاید ہارلے کلینک وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ ان کا علاج ہوگا اور لندن کے دوسرے ہسپتال جو ہے اس حوالے سے کافی پچھلے ایک ہفتے میں جو ہے انہیں ایکسپلور کیا گیا ان کی ریپورٹس جو ہے محمد نواز شریف کی جو ہے ان سے شیئر کی گئی کنسلٹنٹس جو ہیں مسلسل رابطے میں بھی ہیں محمد نواز شریف کے مولج کے ساتھ جو پاکستان میں جو اس وقت صورتحال تھی ان کے پلیٹ لیس کے حوالے سے اس نے امپروف کیا گیا سروائرز کے انجیکشن دیئے گے تاکہ وہ سفر جو ہے وہ کر سکے کہا جا رہا ہے کہ شام چھے بجے محمد نواز شریف جو ہے برطانیہ پہنچ جائیں گے جو ہماری پچھلے ایک ہفتے میں خاندان کے مختلف لوگوں سے بات ہوئی بہت ہی سکریسی رکھی جا رہی ہے محمد نواز شریف کے علاج کو لے کر کہ علاج ان کا کہاں پہ ہوگا جو کچھ انفرمیشن ہم تک پہنچی ہے اور جس جو سوالات ہم نے خاندان کے لوگوں کے سامنے رکھے اس سے یہ ظاہری ہوتا ہے کہ محمد نواز شریف کا علاج جو ہے حالے کلینک میں نہیں ہوگا اور لندن کے کسی اور ہسپتال میں انہیں لے جائے جائے گا خاندان کیا کوئی فرد بھی جو ہے آج ائرپورٹ نہیں جائے گا محمد نواز شریف کو ہسپٹل کی بجائے سیدھا ان کے گھر ایون فیلڈ فلیٹس میں جو ہے پہنچایا جائے گا جہاں پہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں سے ملیں گے کہا ہی جا رہا ہے کہ تیرہ گھنڈے کا یہ سفر ہے بہت ہی طویل سفر ہے اس لیے محمد نواز شریف اپنے گھر جائیں گے محمد نواز شریف کو جو ہے وہ کل دوپہر کسی وقت جو ہے ہسپٹل لے جائے جائے گا اور ان کی حالت پر منصر ہے کہ وہ کتنے میڈیکلی فٹ ہیں اور اس کے بعد ان کا بقاعدہ علاج جو ہے وہ شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے شکریہ شکریہ آپ نے ہمیں آگا کیا عرفان ادھر وفاقی وزی فواد چہدری کا ایسا کہنا ہے کہ مجھے کیوں نکالا سے مجھے جلدی نکالو کا سفر بہت جلدی تیہ ہو چکا لگ رہا ہے نواز شریف صحت مند ہیں ان کی باپسی کی امید کم ہیں اگر نواز شریف آپس نہیں آتے تو ان پر توہینی عدالت لگے گی وہ اسلامباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں وہ ہم نے نہیں بنائے تھے وہ کیسز پہلے سے بنے تھے جو آج ہوا ہے جس طرح سے پی ایم ایلین کی لیڈرشپ نے اپنی روایت کے این مطابق اپنے ورکرز کو دگا دی ہے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ ایک ایمبرسمنٹ ہوئی ہے کہ ان کا جو آئین ہے وہ تقسیم ہوا ہے طاقتور حلقے میں اور عام حلقے میں سو اب دیکھتے ہیں نہیں آتے ہیں مجھے ویسے امید جو ہے وہ کام ہے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ چمڑی جائے پر دھمڑی نہ جائے یہ اصول ہے پی ایم ایلین کو چاہیے کہ اپنے منشور کا نام آپ یہ رکھ لے دنون لیکرہ نمہ پرویز رشید کا کہنا ہے کہ نواز شریف علاج مارجے کے لیے روانہ ہوئے ہیں نواز شریف تندرست ہو کر جلد وطن واپس آ جائیں گے پاکستان کے عوام کی دعائیں قبول ہوں گے بیماری پر سیاست نہیں ہونی چاہیے آج کے دن کسی پر تنقید نہیں کریں گے جبکہ سابق صدر آسکری زہداری سے وہی صلوق ہونا چاہیے جس کے وہ مستحق ہیں ان لوگوں نے بیماری پر سیاست کی ہے عمومی طور پر پاکستانی سماج نے اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا انشاءاللہ تعالی صحت کاملہ حاصل کرنے کے بعد جلد سے جلد وہ دوبارہ پاکستان کے عوام کے درمیان ہوں گے کسی نے یہ بات نہیں کی وزیراعظم صاحب نے خود اس بات کی تردید کیے انہیں اجازت عدالت آلیہ سے ملی ہے اور جو یہ سوال بھی کرتا ہے وہ توہین عدالت کا مرتقب ہوتا ہے پاکستان زمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ میر عباس صریف کو علاج کے لیے باہر بھجوانے کا فیصلہ عدالتوں کا ہے مگر وزیراعظم کہتے ہیں کہ انہوں نے رحم کیا عمران خان کراچی پر رحم کریں اور 162 عرب روپے دیں کل وزیراعظم صاحب کی جو تقریر تھی مجھے انتہائی مایوسی ہوئی ان کی تمام باتوں سے کیوں کہ انہوں نے کنفرنٹریشن کے سارے دروازے جو ہے وہ بلکل کھول دیا مجھے کوئی امید نظر نہیں آرہی ہے ملک میں کوئی کام ہوگا اس لیے کہ اب لڑائی لڑائی ہوگی کیا فرما رہے ہیں وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رحم کیا بھائی وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں عدالت کا مسئلہ ہے عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں تو وہ کیسے رحم کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو یہ سارا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسپرٹ ہیں دھرنوں کے ایکسپرٹ ہیں ابھی بڑی مشکل سے دھرنا ختم ہوا ہے ابھی کل کو مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں آج ہو جی میں ایک مہینے بیٹھ کے دکھاتا ہوں پھر کیا کر لیں کہ تو جب وہ آ کے بیٹھے تھے تو آپ ڈیلیکیشن بھیج رہے تھے ان کے پاس یہ ملک آئینی بوران کا شکار ہو گیا ہے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے بڑی امیدیں لگائی تھی اس حکومت کے ساتھ گوانسن عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ ہم نے کسی کو این آر او نہیں دیا کسی کی جائدات ضبط کی نہ کچھ اور مانگا عدلیہ کے فیصلے پر سرخم کرتے ہیں اتحادیوں نے ادارے سے متعلق کوئی بات کی ہے تو ہماری رائے ان سے مختلف ہے وہ کراچے میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے میں سمجھنا ہوں کہ اتحادیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے نہیں اور جہاں تک میری اوبزوریشن ہے میری معلومات ہیں کہ اگر چھوٹی ملٹی شکایتیں ہوتی ہیں وہ اپنے ہی اپنوں سے کرتے ہیں دیکھئے جو بات اتحادیوں نے کی ہے اس کی بات آپ اتحادیوں سے اس کا جواب لیں تو زیادہ بہتر ہے میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے میرے پاس جو جواب تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب تک ہمارے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں آئی لیکن میں سب سے پہلے تو آپ سے ہی کہوں کہ مجھے نواز شریف صاحب کے وطن چھوڑ کے جانے پر انتہائی رنج ہے اور میرا دل ہے اور دعا ہے کہ وہ جل سے ادیاب ہو کر واپس آئیں انہوں نے ابھی قوم کو بہت سارا حساب دینا ہے ہماری خواہش ہے کہ کسی کو بھی پریفرنس نہ دی جائے اسی لئے حکومت پاکستان نے بانڈ کی شرط لگائی تھی جو کہ نامنظور ہوئی اور وہ ادلیہ کا فیصلہ سر آنکھوں پر الزام آپ لو مرسی لگائیں لیکن انہارو ہم نے نہیں دیا چنیوٹ سرکاری ہسپٹل میں مریض خوار ہونے لگے پچاس سالہ خاتون فٹپات پر پڑی اہلاج کے لئے سسکتی اور بلکتی رہی لیکن ہسپٹل عملہ ان کے نزدیک نہ آیا چنیوٹ سرکاری ہسپٹل میں خوار ہونے لگے فٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں پچاس سالہ خاتون فٹپات پر پڑی ہیں اور اہلاج کے لئے سسک رہی ہیں بلک رہی ہیں لیکن کوئی بھی ہاسپٹل کا عملہ ان کے نزدیک نہیں گیا چنیور سرکاری ہاسپٹل میں مریض خوار ہونے لگے پچاس سالہ خاتون پھٹ پاک پر پڑی ہیلاج کے لیے سسکتی اور بلکتی رہی لیکن ہاسپٹل عملہ ان کے نزدیک نہ آیا قومی اسمبلی حکام نے انوکھے پن کی حد کر دی سرکاری ویب سائٹ پر خواتین ارکان اسمبلی کے پروفائل میں مردوں کی تصاویر لگا دی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں قومی اسمبلی حکام نے انوکھے پن کی حد کر دی سرکاری ویب سائٹ پر خواتین ارکان اسمبلی کے پروفائل میں مردوں کی تصاویر لگا دی گئی ہیں اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ سرکاری ویب سائٹ ہے اور خواتین ارکان اسمبلی کے پروفائل میں مردوں کی پیکچرز لگائے گئی ہیں اور قومی اسمبلی حکام نے انوکھے پن کی حد کر دی ہے سرکاری ویب سائٹ پر خواتین ارکان اسمبلی کے پروفائل میں مردوں کی تصاویر لگا دی گئی ہیں خواتین کی مقصود نشستوں پر یہ مردوں کو براجمان کر دیا گیا ہے اور قوم اسمبلی کی ویب سائٹ پر خواتین کی نمائندگی بھی مرد حضرات کو سوم دی گئی ہے نازوک اندام خواتین کے ناموں کے آگے قاسم سوری، شیخ فیاض اور عبدالقادر پٹیل کی تصاویر لگا دی ہیں حکمران جماعت کے خواتین کا نام ویب سائٹ پر سرچ کریں تو ہر خاتون کے نام کے آگے ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کی تصویر لگی ہے اور عرفان ملک ڈیپٹی بیور چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان بتایا کہ معاملہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے قومی اسمبلی کی ویب سائٹ جاتی ہے آپ خودے اور پارٹی پوزیشن میں جائیں تو جس بھی خواتین خاتون کے نام آپ سرچ کریں گے تو اس کے سامنے ایک موچھو والے مرد کی تصویر آ جاتی ہے اور بڑا ایک کنفیوزن سے پیدا ہوتا ہے اس میں مختلف جو جماعتیں ہیں پارلیمانی جماعتیں ان کے آگے ہیں مختلف تصاویر لگی ہیں جیسے کہ تحریک انصاف کی جتنی بھی خواتین ہیں جن میں ملیکہ بخاری ہیں شاندانہ گلزار ہیں ان کے ناموں کے سامنے جب جائیں تو قاسم خان سوری جیسا بارش شخص کی تصویر نظر آتی ہے مسلم لگ نون کی خواتین کو اگر ٹول کرے اس ویبسائٹ پر جا کر تو شیخ سیاد کا چہرہ سامنے نظر آتا ہے اسی طرح اگر پیپلز پارٹی کی خواتین کو سچ کریں پارٹی پوزیشن میں جا کر تو اس میں عبدالقادر پٹیل سامنے نظر آتے ہیں یا کاف لگ میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ تارک مشیر چیما کی تصویر لگی ہے خاتون لکن کے آگے تو یہ ویبسائٹ میں سنگین غلطی ہے جو کومی اسمبلی کے حکام کی طرح سے ہوئی اور اس ویبسائٹ میں جیسے ہی آپ خواتین کو سچ کرتے ہیں پارٹی پوزیشن میں جا کر تو مردوں کی تصویر نظر آتی ہیں ہم نے یہ تصویر جب ایک دو خاتین پارلیمنٹیلینز کو دکھائی تو وہ بھی کانستی کھل کھلا کر کافی دیر تک ہستی رہی انہوں کا کہنا تھا کہ ایک سنگین غلطی ہے سرکاری ویبسائٹ پر خواتین ارکان اسمبلی کے پروفائل میں مردوں کی تصویر لگانے پر رکھنے قوم اسمبلی مسلم لیگ نور رووینا فرشید کا کہنا ہے کہ خواتین کی تصویروں پر مردوں کی تصویر لگنا آئی ٹی کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے تو چلیں اچھا بڑوں کا ساتھات رہنا چاہیے لیکن جہاں تک آئی ٹی کا کوئی ایشو جو ہے وہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے تصویر جو ہے وہ میرے خال میں تمام تصویریں جو ہے اپنے جیسے مجھے دکھایا ہے بھی کہ وہ تمام تصویروں کی جگہ جو ہے وہ شیخ فیاض صاحب کی تصویر آرہی ہے تو آئی ٹی کا کافی کوئی عجیب و غریب قسم کا ایرر جو ہے وہ آرہ ہے سابق وزیراعظم کی ایر 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 قریب بھی ان کے ہمراہ ہیں جبکہ ان کے ذاتی مالج ڈاکٹر ادنان بھی ان کے ہمراہ ہیں سر بات کریں گے سعید احمد سعید امارتہ موجود ہیں سعید بتائیے گا جو پرواز ہے وہ اس وقت دوہا میں موجود ہے کیا مزید اپ ڈیٹ آپ کے پاس بلکل سعید احمد پاکستان نواز شریف اور ان کے بائی شباز شریف سمیت ان کے مالج ہیں جنگر اپنان کو لے کر جو ائر ایر ایر پورٹ ہے وہ پہنچ چکی ہے اور یہ کہنا ہے ذرائقہ کے تقریباً تین جنگٹے اور چاریس منٹ کی مصافت کے بعد جو پرواز ہیں وہ لاہور سے دوہا پہنچی ہے جہاں پر معمول کی ری فیولنگ کے سمیت جو جہاد کا عملہ اور جو میڈیکل کا عملہ ہے اس کی تبدیلی کے بعد جو جہاد ہے اس کو لندن جنگرہ وہ روانہ کر دی جائے گا اور اس حمالے سے جو تمام طرح ان حمالات ہیں وہ پہلے سے ہی مکمل کر دی گئے ہیں اور ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ تقریباً رات سارے چھے بجے کے قریب جو پرواز ہے وہ دوہا سے لندن پہنچے گی جہاں پر وہ وہاں پر موجود جو اپنے دوکٹر جنگر سے پہلے سے ہی اپوائنٹ میں ٹھئی جا چکی ہے وہاں پہنچہ بھی کروائیں گے اور اس حمالے سے جو تمام طرح شکول ہے وہ پہلے سے ہی مطلب کر دیا جائے ہیں صحیح 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 آپ ہمارے چاہی موجود رہے گا یہ مناظر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں تری ٹھی مناظر ہیں جو کہ آپ اس وقت ٹیلیوین سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں اور سابق وزیادہ میاں محمد نواز شریف کو آج صبح ساڑھے دس پجے جب لے کے جایا گیا دوہا اور اس کے بعد ان کی پرواز اب وہاں پر رکی ہوئی ہے وہاں پر ری فیلنگ ہوگی جس کے بعد لندن روانہ ہوں گے میاں نواز شریف اور ریڈار کی فوٹیج ٹینٹی فور پر آپ دیکھ سکتے ہیں تری ٹھی فوٹیج ہے جو کہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ تمام انتظامات جو ہیں لندن میں بھی مکمل ہیں اور دوہا میں بھی مکمل ہیں دوہا میں اس وقت ری فیلنگ جاری ہے اور عملہ بھی چینج ہوگا یقیناً ڈاکٹرز کا اور ساتھ ساتھ جو پائلٹ ہیں وہ بھی ایک عملہ ہے جو کہ تمام چینج کیا جائے گا لندن کے لیے دوہا سے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ عملہ بھی چینج ہوگا جبکہ میاں نواز شریف کے ساتھ ڈاکٹر ادنان اور دو انگلازمین بھی ہیں جبکہ شہباز شریف بھی ان کے ہمراہ ہیں اور اس وقت سعید امہ سعید ہمیں بتا رہے تھے کہ پرواز جو ہے وہ دوہا میں موجود ہے ری فیلنگ ہو چکی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد آپ کو بتائیں کہ یہاں سے بھی روانہ ہو جائے گی پرواز یہ بھی واضح رہے ہیں کہ دوہا پہنچنے پر میاں محمد نواز شریف کے ٹیسٹ بھی کیے گئے 3D ریڈار کے فوٹیچ 24 نیوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خلیج فارس کے مناظر ہیں جس پر پرواز کر رہا ہے یہ تیارہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف جو کہ ائر ایمبلنز ان کے قطر سے روانہ ہوئی اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ آج رات یہ لندن پہنچیں گے اور وہاں پر ان کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوں گے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں امریکہ بھی لے جایا جائے 3D ریڈار کے فوٹیچ آپ اس وقت صرف 24 نیوز پر دیکھ سکتے ہیں یہ وہ فوٹیچ ہے جس میں واضح طور پر پرواز دیکھی جا سکتی ہے یہ ائر ایمبلنز ہے جہاں پر میاں محمد نواز شریف سوار ہیں ان کے ساتھ ان کے بھائی میاں محمد شہباز شریف ان کے ذاتی بالج ڈاکٹر ادنان اور دیگر عملے کے ساتھ افراد موجود ہیں دلگل 3D مناظر اور ریڈار کی فوٹیچ 24 نیوز پر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ یہ جو مناظر ہیں یہ 3D ہیں اور اس کے ساتھ سیٹل کے تھو یہ مناظر لیے گئے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 24 نیوز کی سکرین پر میاں محمد نواز شریف اس ائر ایمبلنز میں موجود ہیں ان کے حملہ شہباز شریف ہیں ان کے ذاتی مولی ڈاکٹر ادنان ہیں اور دو ملازمین ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو جہاز ہے اس کا عملہ بھی تبدیل کیا گیا دوہا سے اور اب جو ہے یہ روانہ ہے لندن کے جانب خلیش فارس سے گزر رہا ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے دوہا ائر پورٹ پر ائر ایمبلنز نے لینڈ کیا تھا اور کچھ دیر سٹے کے بعد اب وہ دوبارہ سے روانہ ہو گئی ہے لندن کے لیے آج شام 6 بجے کے قریب ائر ایمبلنز جو ہے وہ لندن پہن جائے گی اور وہاں پہ میاں محمد نواز شریف کے الاؤج کے لیے تمام انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں آپ کو بتاؤں چلی کہ لاہور سے تقریبہ نرس پانی 11 بجے کے قریب جو ائر ایمبلنز تھی وہ روانہ ہوئی تھی قطر کے لیے اور اس وقت ان کے ذاتی مالج دو ملازمین اور ان کے بھائے شہواز شریف بھی میاں محمد نواز شریف کے ہمراہ ہیں اور ان کو لے جائے جا رہا ہے اب برطانیہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3D ائر پلین کے اور ائر ایمبلنز جو ہے وہ اب روانہ ہو چکی ہے دوہا ائر پورٹ سے لندن کے لیے اور تقریبا شام 6 بجے کے قریب متوقع ہے کہ لندن لینڈ کر جائے گئی ان کی ائر ایمبلنز میاں محمد نواز شریف کی بیماری سے لندن نوانگی تک کا سفر عدالت سے جیل ہسپتال جاتی عمرہ اور پھر لہور ائر پورٹ کے بعد دوہا ائر پورٹ اور اس کے بعد اب لندن تو پل پل کی خبر صرف 24 نیوز پر موثر انداز میں سب سے بڑی اور جامعہ کوریج کی روایت ہم نے برقرار رکھی ہر مناظر آپ تک پہنچائے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ مناظر ہے تھری ڈی پرواز کے ربیہ کو یہ چلیں گے ملانا پہدر احمان اس وقت خطاب کریں وہ چور انہوں نے کمیشن بنایا کہ دس سال میں پاکستان میں جتنے قرضے آئے ہیں وہ قرضے کہ ہی خورد برد تو نہیں ہوئے وہ اپنے اپنے منصوبوں تک اور اپنے اپنے شعبوں تک پہنچے ہیں یا نہیں کمیشن بنایا اس کمیشن نے رپورٹ دے دی کہ باہر سے دس سالوں میں جتنا پیسہ آیا تھا وہ جس اکاؤنٹ میں آیا تھا اسی اکاؤنٹ سے تمام پراجیکٹس میں ہم منصوبوں میں گیا ہے اور ایک پیسے کے کوئی اس میں خورد برد نہیں ہوئی ہے سب کو چور کہنے والا آگ کیا مو دکھائے گا لوگوں اس نے ازدام لگایا کہ باہر سے پیسہ پاکستان سے باہر پیسہ گیا ہے منی لانڈرنگ ہوئی ہے ایف بی آر کے چیئرمین نے بیان دے دیا کہ نہیں پاکستان سے کوئی پیسہ غیر قانونی طور پر نہیں گیا چلی بر پانی ہو تو اس میں ڈوب کے مر جاؤ انہوں نے کہا پاکستان سے باہر دو سو عرب ڈالور پڑے ہوئے ہیں چوری کے ڈالور ہیں ہم وہ پیسہ واپس لائیں گے اب بیان دیا ہے کہ باہر کوئی پیسہ نہیں ہے تو پھر کیوں ڈرامی کیے ہاں ایک کام ہوا ہے کہ اپنی بہن کو انہوں نے امنسٹری سکیم کے تحت اینارو دیا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پیسے کا حساب نہیں ہوگا سلائی مشین کی کمائی ستر عرب روپے تک پہنچ گئی ہے کوئی ایسا سلازی مشین ہمیں بھی دے دو کہ ایک سال میں ہم اس سے ستر عرب روپے بنا سکیں بھائی تحریک انصاف نے باہر سے پیسہ لیا ہے اس کے اپنے پارٹی کے بانی ارکان نے ان کے خلاف کیس کیا ہے الیکشن کمیشن میں زیرست ہے پانچ سالوں سے وہ کیس تاخیر کا سبب ہے تاخیر کا شکار ہو رہا ہے اور اس کی فیضے نہیں ہو رہے ساٹھ یا ایک سٹھ درخواستیں انہوں نے ادارتوں میں دیئے کہ ہمارا کیس نہ سنا جائے لیکن تمام درخواستیں خارج ہوئی ہیں کسی دفعہ بھی ادارت نے یہ تصویب نہیں کیا ابھی پھر یہ ادارت میں گئے ہیں پھر ادارت نے ان کو مسترد کر دیا لیکن کہتے ہیں ہمارا کیس نہ سنا جائے پیسہ کس سے لیا ہے بہت سے ملکوں سے لیا ہے اس پہ اسرائیل سے بھی لیا ہے اس پہ ہندوستان سے بھی لیا ہے ہندوستان کے پیسوں پر اور اسرائیل کے پیسے پر پارٹیاں بنانے والے تم ملک کا الیکشن لڑنے والے تم دانوی کرنے والے تم الزام ہم پہ لگاتے ہو جن کا دامن اجلا صاف ستھرا ہے اور جس پر تم داغ نہیں لگا سکتے اگر تم نے ہمارے اوپر الزام لگائے تمہاری حکومت ہے لاؤ کوئی کیس لاؤ کوئی مسئلہ اگر تمہارے پاس کچھ ہے ہمارے خلاف تمہارے پاس گانیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں ذاتی طور پر آؤ میرے اور اپنے کردار کا مقابلہ کرو ذاتی طور پر آؤ میرے والد اور اپنے والد کی کردار کا مقابلہ کرو آؤ میرے دادا اور اپنے دادا کے کردار کا مقابلہ کرو کہاں تک جانا چاہتے ہو ہم میدان میں کھڑے ہیں ہم کسی کے عدالت کی پیچھے کسی ادارے کی پیچھے چھپنے والے لوگ نہیں ہیں تو میرے محترم دوستو پوری پارٹی نے کرپشن کی ہے باہر کے پیسے کا حساب نہیں ہے تمہارے اپنے پارٹی کے اندر کے لوگ تم سے حساب مانتے ہیں تم انہیں حساب دینے کے لئے تیار نہیں ہو اور عجیب چور ہے اتنا بڑا چور اور دوسروں کو چور کہتا ہے چور مچائے شور چوری اور سینہ زوری ان باتوں سے حکومتیں نہیں چلا کرتی اور اب دوبارہ قوم کو امانت واپس کرنی ہوگی دوبارہ قوم کو الیکشن کی طرف جانا ہوگا اور اپنے ووٹ کا حق آپ نے لینا ہوگا ہم چھوڑیں گے اب نہیں آج تک کہتے تھے مدرس دیشنگردی ہے مدرسے کے طلبات کو شددگردی پڑھائی جاتی ہے لیکن جب ہمارے آزاد یہ مارسل ہوئے کہتے ہیں مدرسوں کے معصوم طلبات اب یہ مدرسوں کے معصوم طلبات ہوگئے سکر ہے آپ کے زبان سے ہمیں ان کو معصوم تو کہلوا گئے نا تم نے کس کے ایجنڈے کے اوپر یہ تاثر دنیا کو دیا تم نے کیوں اپنے ملک کے بچوں کو اور نوجوانوں کو کہ غلط تصویر دنیا کو پیش کی درنوں میں مدرسوں کے طلبات یہ اسلام آباد کے سترہ لاکھ عوام جو یہ جمعہ میں شریک ہوئے یہ مدرسوں کے طلبات ایسی ہیں یہ جو کراچی سے لے کر اور گوادر اور پنچگور سے لے کر قافل روانہ ہوئے چترال اور گلگس سے قافل روانہ ہوئے اور پورے راستوں میں عوام نے ہمارا استقبال کیا یہ مدرسوں کے لڑکے لئے کچھ سرم کرو اپنی باتوں پہ اور اگر مدرسی کا طالبین آتا ہے گناہ کیا ہے اس کا ووٹ نہیں میرے مدرسے کے طالبین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ میرا ووٹ چوری ہوا ہے میرا ووٹ واپس دو مجھے یہ حق واپس دو آپ کہتے ہیں ان کو قومی دھارے میں لاؤ جب قومی دھارے میں آتے ہیں پھر آپ اس کو کوئی اور عنوان دیتے ہیں اس لئے ہم تمہیں جانتے ہیں بہر رنگے کے خواہی جامعہ میں پوش مننداز قدت رہمیش نہ سکتے ہیں پاکستان میں اب آپ قوم کا اور عوام کا راستہ نہیں رہو سکتے ہیں مجھے احساس ہے اس بات کا کہ جب شہرہیں بند ہوتی ہیں تو لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہیں میں شکر قدار ہوں پاکستان کے ان عوام کا ان محنت کشن کا جس نے ہمارے ساتھ مل کر یہ مشقت برداشت کی یہ مشقت اس لئے برداشت کی کہ پوری قوم کے راستے میں جو ناجائز حکمران کی صورت میں ایک بڑا پتھر پڑا ہوا ہے اس پتھر کو ہم مل کر ہٹائیں گے اس طرح کے مظاہرے کرنا جمہوری حوالوں سے بھی ہمارے پاس جواز کے راستے ہیں اور اسلامی حوالے سے بھی ہمارے پاس جواز کے راستے ہیں علماء کرام اور لاکھوں علماء کرام اس طرح کے فیصلے بلا وجہ نہیں کیا کرتے ہیں ہاں میں ان کی ہمارے ساتھ تکلیف اور مشقت میں شراکت پر ان کا شکر گزار بھی ہوں اور ان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مشقت سے گزر کر اتنے بڑے پتھر کو ہٹانا ہی ممکن ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کر یہ مشکل قوم کی دور نہیں کی جا سکتے ہیں تو انشاءاللہ والعزیز ہم بڑے طریقے سے جا رہے ہیں ہمیں پتا ہے ہم اسلام آباد گئے ہم نے آپ کو بتایا کہ طاقت کس کو کہتے ہیں آج کراچی میں ہف چوکی پر خوزدار اور قلات میں چمن میں اسلام آباد میں ڈیرہ غازی خان میں تونسہ میں چکدرہ میں کوہستان میں ہزارے میں یہاں بنوں میں پورے ملک کے اندر نوشیرہ میں تمام قوم بیٹھی ہوئی ہے اور ہم نے اسلام آباد میں بھی آپ کو اپنی طاقت دکھائی ہے ہم نے ملک کے چوراہے چوراہے پر بھی آپ کو اپنی طاقت دکھائی ہے عوام کی طاقت دکھائی ہے اور ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ ہم آپ کو اقتدار سے ہٹانے کیلئے قوم کو جگا چکے ہیں میرے محترم دوستو اپوزیشن کی جماعتوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے ہمارے موقف کی حمایت کی ہے سب ایک مشترکہ موقف کے بنیاد پر متحد ہیں اور آج بھی حضب اختلاف کی رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا اگلے اقدامات کا فیستہ ہم مل کر کریں گے انساءاللہ تو جب یہاں سے ہم اٹھیں گے تو ایک نئی پوزیشن پہ ہم نے جانا ہوگا اس کے فیستے آئیں گے اور جس طرح آپ نے ایک محاص سے سیدھا دوسرے محاص پر آنے کا فیصلہ کیا اسی طریقے سے انساءاللہ اب ہم تیزے محاص پر جائیں گے ان کو بتا جینا چاہتے ہیں کہ ہم تھکنے والے لوگ نہیں ہیں آپ تھکے تو نہیں ہیں نا سمندر نے مچھلی سے کہا کب تک تیرتے رہو گے مچھلی نے کہا جب تک تیرے اندر موجے مارنے کی طاقت ہے تب تک میرے اندر تیرنے کی طاقت ہوگی لبائے لبائے اللہ ہمہ لبائے 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 لہرہ تدبیر اللہ ہمہ لبائے 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 انشاءاللہ انقریب نتائج لائے گا اور اس حکومت کے خاتمے کی صورت میں ہوں گا مرانا فضل احمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو میں کاکنوں سے خطاب کر رہے نہیں